اب اس سلسلے میں ہم کچھ احادیث جو موطہ امام مالک نے بریویت امام محمد یہاں پر آئی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں باب نمبر بتیس تصویت الصف صف کی درستگی حدیث نمبر ہے ستیان نو نائنٹی سیون اخبرنا مالکن اخبرنا نافعن عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب کانا یأمر رجالا بتسویت صفوف فاذا جاؤہو فأخبروہو بتسویتہ کب براباد دیکھیں آپ صف کے درستگی کا کتنا احتمام کرتے تھے فرما رہے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ ہم کو خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی نافع نے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حکم دیا کرتے تھے کچھ لوگوں کو صفوں کے درست کرنے کا جب نماز ٹھہرتی تو جا کے بلتے ہیں میاں تم دیکھ کیا ہو پورے صفہ درست ہے کیا تو پورے صفہ درست کر کیا ہو فَإِذَا جَاؤوہو جب وہ لوگ صف درست کر کے آ جاتے اور آ کے خبر دیتے کہ سب کے صف درست ہو گئے ہیں قَبْ بَرَا بَعْدُو اس کے بعد نماز کی تکبیر تکبیر تحریمہ پھر بولتے تھے تو ایسا احتمام نماز کے صف کی درستگی کے لیے کیا جاتا تھا تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر نماز میں جو ہے سو ایسی اچھ آدمیوں کو متین وغیرہ کر لیتے چلیں گے اب یہ ابتداء میں سکھانے کے لیے کرنے کے لیے کرتے ایک بار اب لوگوں کو عادت ہو گئی لین سے ٹھہرنے لگے تو وہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں ابھی بھی کہیں ایسا مسئلہ ہے صف تیڑی اڑی ہو رہی کر رہی تو ہم اس قسم کا انتظام کر سکتے ہیں صفوں کے درستگی کے لیے اچھا یہ صف کا درست کرنا واجب ہے ابن حضم کے پاس یہ فقی ہیں اور دوسرے جو ائیمہ ہیں امام مالک ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں ان کے پاس صف کو سیدھا کرنا یہ سنت ہے اچھا کیونکہ ایک حدیث میں ہے فَإِنَّ تَسْوِيَتِ السُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ السَّلَاتِ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے تکمیل کا سبب ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو یہ احتمام کرتے تھے بعض عابطہ آدمیوں کو لگا کے صفان درست کراتے تھے تو یہ مستحب ہے ایسا وقت ضرورت تعلیم کے لیے سکھانے کے لیے ایسا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے ہوں گئی حدیث حدیث نمبر اکیان نو 98 اخبارنا مالک اخبارنا سهیل بن مالک وابو النضر مولا عمر بن عباد الله عن مالک بن عامر الانصار ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته اذا قامت الصلاة فاعدلوا السفوف وحاذوا بالمناکب فإن اعتدال السفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وکلهم بتسویت السفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی سہیل بن مالک نے اور ابو النضر مولا عمر بن عباد الله وہ روایت کرتے ہیں مالک بن عامر انساری سے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو صفے درست کر لو اور کندھوں کو برابر کر لو کیونکہ صفوں کا درست کر لینا یہ نماز کی تکمیل ہے اور وہ اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ آدمی نہیں آتے جن کے ذمہ صفوں کو مکمل کرنا سوپا گیا تھا وہ آدمی آ کر جب آپ کو خبر دیتے کہ صفے درست ہو گئی تو پھر آپ تکبیر تحریمہ کہتے قال محمد اس روایت پر امام محمد تبصرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں ینبغی للقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ان یقوم الی الصلاة فیاصفو ویسفو السفوف ویحاذو بین المناکب فیذا اقام المؤذن الصلاة تکبر الامام وہو قول ابی حنیفت رحمه اللہ امام محمد رحمت اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مناسب ہے قوم کے لیے کہ جب موزن حی علی الفلاح کہے تو اس وقت وہ اٹھیں نماز کے لیے اور صفوں کو درست کریں اور صف باندھیں اور اپنے کندوں سے کندیں ملائیں اور جب موزن اقامت مکمل کر لے تو امام تکبیر تحریمہ کہے یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے اچھا باب ختم ہو گیا